سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم حیدر علی کی پرفارمز سے کون واقف نہیں ہے انڈر نائنٹین کرکن میں پاکستان کی جانب سے اچھی بینی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کافی چائکین اور فینس تو انہیں دوسرا بابر آزم کے نام سے بھی بکارنے لگے ہیں کہ حیدر علی کی پرفارمز کو دیکھتے ہوئے حیثہ لگ رہا ہے کہ حیدر علی مستقبل میں بابر آزم ہوں گے مطلب یہ ہے کہ مستقبل کا بابر آزم ہوں گے کہ آپ جانتے ہیں کہ حیدر علی کون سے کلالی کے نقش قدر پر چل رہے ہیں ان کا فیورٹ اور پسندیدہ کلالی کون سا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آصف علی کے منگلہ دیش کے خلاف کوئی بھی ٹیم میں واپسی کیسے ہو سکتی ہے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے ہم پہ روایے تمام دوسر سے پس ایکی درخواست کی ویڈیو کو لائک کریں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے نائب کپتان حیدر علی نے بابر آزم کے نقش قدر پر چلنے کا عظم ظاہر کر دیا ہے انڈر نائنٹین ٹیم کے نائب کپتان حیدر علی نے کہا ہے کہ میں بابر آزم کی طرح کامیاب بیٹسمنٹ بننے کی خواہش رکھتا ہوں وہ میرے رول مانڈل ہے ان کی بیٹنگ دے کر بہت کچھ سکھنے کا موقع ملتا ہے کوشش کروں گا کہ ورلڈ کپ میں بہترین کیل پیش کر کے ٹیم کے کامیابی میں اہم کردار ادا کرو جبکہ میرا اگلا تارگیٹ قومی ٹیم میں جگہ بنانا ہے یاد رہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریس کے لیے پاکستانی ٹیم میں بلی تبدیلی کا امکان ہے جس پہ آصف علی، محمد آمیر، شیف ملک اور محمد عفیس پیش پیش ہے کیونکہ محمد آمیر کے بولنگ میں بھی کافی بہتری آ چکی ہے اس کے علاوہ آصف علی بھی ردم میں آ گئے ہے اور ذرائع سے خبر موصول ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریس کے لیے محمد عفیس اور شیف ملک کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری جانے بنگلہ دیش لیگ میں ڈاکا پلٹون نے کلنا ٹائگر کو دلچسپ مقابلے میں بارہ رنگ سے ہرا دیا فاتح الیون نے چار وکٹ پر ایک سو باتتر رنگ بنائے پاکستانی کرکٹر آصف علی نے سکھ سے زیادہ انتالیس رنگ ناٹ آؤٹ سکور کیے محمد عامر نے ستائیس رنگ دے کر دو وکٹی لی محمد عامر اور آصف علی کی شاندار بولنگ اور بیٹنگ کو دیکھا جائے تو یقیناً بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریس کے لیے محمد عامر اور آصف علی پاکستانی پلئنگ الیون کا حصہ ہوں گے تو دوستیت یہ سپورٹ سے جوڑی کچھ خبریں امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمٹس باکس میں ضرور دے